اب آپ ہی بتائیے آپ کو یہ انگریونگ اچھی لگ رہی ہے یا یہ انگریونگ اچھی لگ رہی ہے اگر آپ کو یہ انگریونگ اچھی لگ رہی ہے تو یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور میں پورے سیکریٹس آپ کو ریویل کرنے والا ہوں کہ اس انگریونگ سے اس انگریونگ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں جو ریزلٹ آپ نے انٹرو میں دیکھا اس کو اچیف کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑھے گی ایک کیٹل سپونج برش اور یہ میجک پاوڈر اور ووڈ پلک تو ہے یہ ہمارا ووڈ لاک تو آئیے شروع کرتے ہیں ہیلو فرنڈز جیسے آپ نے انٹرو میں دیکھا ووڈ لاک کے پر جب ہم انگریونگ کرتے ہیں تو بہت ہی لائٹ ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے بھی فیس کیا ہوگا اس کی ریمیڈی میں آپ کو پورا اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ انٹ تک ضرور بنے رہیے گا اور آپ دیکھے گا کہ آپ کے انگریونگ کے ریزلٹس میں جو ووڈ پہ آپ کرتے ہیں کیسے ایمپروومنٹ ہوتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیسٹاپ پہ میں نے فائل ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے میں وہ اوپن کر لیتا ہوں یہ فورٹو شاپ ڈاکیومنٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سائٹ پہ لیئرز بنی ہوئی ہیں پوری آپ یہ بلک اینڈ وائٹ کیسے کیا اور ہم نے فائل کیسے ریڈی کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو اوپر بنے آئی بٹن میں اپنے پرانے ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں آپ وہاں پہ جا کے پوری ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ لیئرز میں ہے سارا یہ پکچر ڈیفرنٹ ہے یہ ٹیکس میں نے ڈیفرنٹ بنایا ہے ہارٹس ہیں ڈیفرنٹ اور یہ سرکل بنایا ہوا ہے باہر تو سرکل صرف ریفرنس کے لیے ہے جو ہم یہ ووڈ لاغ پہ ہم انگریونگ کریں گے اس کے ریفرنس کے لیے میں نے سرکل بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارا راؤنٹ میں ہے ابھی میں اس کو یہ پیچھے سے جو بلاک ہمارا جو راؤنٹ میں ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور میں اس فائل کو جی پیک سیو کر لیتا ہوں ڈیسٹ ٹوپ پہ سیو کر رہا ہوں ووڈ لاغ اب ہم کورل میں چلتے ہیں یہاں سے سرکل ٹول میں لے رہا ہوں اور ایک سرکل ڈراؤ کر لیتا ہوں جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا یونٹس کو ہم سنٹی میٹرز میں کنورٹ کر لیتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سکیل سے ہم جو ہمارا ووڈ لاغ ہے اس کا آرٹ وک لے لیتے ہیں ڈیامیٹر یہ ہے ہمارا 10.5 سنٹی میٹرز سو 10.5 سنٹی میٹرز یہاں پہ میں لاغ ہٹا رہا ہوں اور 10.5 سنٹی میٹرز کا ہم ایک سرکل بنا لیتے ہیں اس کو ہم ہیر لائن کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی مشین پہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا آرٹ وک پہ جو ہے ٹھیک سے انگریب ہوگا پوزیشن چیک کرنے کے لیے لاسٹ ویڈیو میں میں پورا یہ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں اب میں یہاں پہ اپنا فوٹو لیزر پلس فوٹو انگریب لاب کا سوفیر ہے یہ اوپن کر لیتا ہوں 12 x 18 inches کا میرا مشین کا بیٹ ہے سیم یہاں پہ میں نے ڈیمینشنز رکھی ہوئی ہیں اوکے کر دیتا ہوں اور فائل اپنی جو ڈیسٹاپ پہ سیو کی ہوئی ہے اس کو میں امپورٹ کر لیتا ہوں اور بہت ایزی ہے میرا آپ یہ ٹرانسورم میں جاؤں گا فوٹو لیزر انٹریکٹیو موڈ میں جاؤں گا اور یہاں سے میں مٹیریل چوز کر لوں گا اپنا اپلوک سمال ایمیج اوکے کر دیتا ہوں اور فائل میری کنورٹ ہو جائے گی انگریبنگ کے لیے فائل میری کنورٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروپر طریقے سے انگریبنگ کے لیے میری فائل ریڈی ہو گئی ہے یہ سوفیر کی میرے کو اتنا اچھا لگتا ہے سوفیر یہ ہے کی آپ کا سارا ایفٹ ہی جو آپ مینولی فوٹو شاپ یا کورل میں فائلز بناتے ہیں انگریبنگ کے لیے یہ ایک ہی کلک میں آپ کا وہ پروپر طریقے سے پکچر کا ڈیٹا ریڈ کر کے اس کو کتنے بیوڈی فلی یہ فائل آپ کی ریڈی کر دیتا ہے اب اس فائل کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور کورل میں جا کے یہاں پر ہم پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ فائل میری یہاں پر میں اس کی اوپر لے کے جا رہا ہوں اور اس کو ری سائز کر لیتے ہیں یہ میرا ری سائز ہو گیا ہے اور میں پاور کلپ یوز کر کے اس کو اندر پلیس کر دیتا ہوں اس کے اوبجیکٹ میں جا کے پاور کلپ پلیس ان سائٹ فریم تو یہ میرا آرٹ وک تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب ہمیں اپنا جو میجک کرنا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ ہیر میں ڈیٹیل دیکھئے کتنی ڈیٹیل ہے مطلب جو فائل کنورٹ کی ہے فوٹو لیزر نے اتنی بیوٹیفولی کی ہے آپ آپ اس میں ڈیٹیل دیکھئے آئیز میں ڈیٹیل دیکھئے یہ بیئرڈ ہے یہ بیئرڈ میں ڈیٹیل دیکھئے آپ کیسے وہ نظر آرہا ہے یہ سچ ایک بیوٹیفول ساففیر یہ دیکھئے بازوں کے اوپر جو بال ہیں یہ کیسے نظر آرہے ہیں ایک ایک ڈیٹیل نظر آرہی ہے اس کے اوپر جب جب یہ ووٹ کے اوپر انگریف ہوگا تو کتنا بیوٹیفول لگنے والا ہے کتنی فائن ڈیٹیل آئے گی تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنے میجکل سٹیپ کے اوپر کہ ہم اپنے ووڈ لاک کو کیسے ٹریٹ کریں گے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا ہے ہم بیکر یوز کرنے والے ہیں بوائلنگ ووٹر یوز کرنے والے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں سو اس کٹل میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے and we will boil this water ہمیں اپنا میجکل پاوڈر ووٹر میں مکس کرنا ہے پروپرلی ڈیزولف کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پانی کو بوائل کرنا پڑے گا اور یہ پانی بوائل ہو چکا ہے this magical powder is basically borax یہ آپ کو کسی بھی ہارڈویر سٹور سے بل جائے گی آپ اس کو آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں اور میں اس کا لنک جو ہے نیچے description میں شیئر کر دوں گا this is a میئرنگ کپ ہم اپنا ایک چھوٹا اور سکوپ لے لیں گے میئرنگ سکوپ اور جو بوائل ہے وہ one سکوپ میں نے بوائل کا لیا ہے اور میں اس میں ڈال رہا ہوں ہمیں جو اپنا solution بنانا ہے اس کی ratio ہمیں one is to ten کی رکھنی ہے one part gorex ten parts ہمارا جو ہے water رہے گا now this is water میں ten parts water ڈال دوں گا موسیق میرا ٹین پارٹس فورٹر ڈل گیا ہے اور میں اس کو بریش کے ساتھ میں اچھے سے ڈیزولو کر لیتا ہوں یہ لیکوڈ آپ کو ٹرانسپرینٹی نظر آئے گا تھوڑا سا جیسے سالٹ بیچ میں ہوتا ہے اسی طریقے کا یہ بوریکس پاوڈر ہے اور یہ بیچ میں تھوڑا سا ڈیزولو کریں گے ایسے ہمارا بوائلنگ وارٹر ہے یہ آرام سے ڈیزولو ہو جائے گا اب میں اس کو بریش کو اپنے سولیشن میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو اپنے وڈ لاک کے اوپر اپلائی کروں گا زیادہ گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بریش کو تھوڑا سا کریں گے اس سے آپ کا یہ پروپر طریقے سے ہو جائے گا اور اس بریش کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا سکویز کر لیتے ہیں اور اس کو اس پہ سے ایکسٹر جو سلیشن ہے اس کو وائپ کر دیتے ہیں بریش کے ساتھ بس یہ ہی ٹریٹمنٹ ہمیں کرنا ہے اور ہمیں اب تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اپنا اپروکسیمیٹی 30 منٹس اپنا جو اس کے اوپر وارٹر ہے جو ہم نے solution اپلائی کیا ہے یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اس کا ڈرائی ہونے کا اور پھر ہم اس کے اوپر انگریونگ کریں گے اب ہمارا جیسے ریڈی ہو گیا ہے ووڈ لاک اب ہم سب سے پہلے ایک اپنا انٹریٹیڈ ووڈ لاک کے پر انگریب کریں گے میں نے فائل سلیک کر لیا ہے اور یہاں سے اپنا مشین سلیک کر کے میں پہلے ویکٹر کمانڈ دوں گا صرف جیسے لاس ویڈیو میں بتایا تھا تو مجھے اپنا دیکھنا ہے کہ آٹ وک کہاں پلیس ہوتا ہے ڈیفالٹ ویلیوز میں نے رکھی ہیں اوکے کر دیتا ہوں سلیکشن کر کے اپلائی اور یہاں سے میں کلک کروں گا اور اس پہ ڈروپ ڈاون تو سلیک کروں گا ایز ان ڈاکیومنٹ اور یہاں سے پرنٹ دے دیتا ہوں اب مشین پہ چلتے ہیں اور وہاں ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا آٹ وک کہاں پہ پلیس ہوگا so this is اپلوک لیزر made in usa اپلوک mini 30 وٹ کی لیزر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں this is a 30 وٹ لیزر اور 12 by 18 نیچز کا اس کا بیڈ ہے now we will place this untreated جس پہ ہم نے treatment نہیں دیا ہے اس کو ہم مشین کے اندر place کریں گے اور پہلے اس کے اوپر engraving کریں گے یہ میں نے آٹ وک یہاں رکھ دیا ہے اور پہلے focus کر لیتے ہیں سب سے پہلے xy axis میں نے disable کر دیا ہے اور لیزر head کو میں یہاں پر لے آتا ہوں اور یہاں سے میں focus لے لیتا ہوں جیسے میں نے لاس ویڈیو میں بتایا کہ میرا focusing tool i have lost unfortunately تو یہ تھوڑا سا جھگاڑ لگایا ہوئے focus کے لیے although auto focus بھی use کر سکتے ہیں but i am more comfortable doing the manual focus reset کر دیتے ہیں مشین کو ہم نے computer سے راستر کی command دی تھی دیکھنے کے لیے کی ہمارا artwork کہاں place ہوگا میں نے مشین میں pointer on کر دیا ہے اور میں ابھی execute کرتا ہوں command go press کر کے اور آپ یہ دیکھئے یہ red dot move کر رہا ہے جہاں پہ ہمارا artwork engrave ہوگا تو یہ almost ہمارا صحیح ہے اب یہ wood lock تو پورا round ہوتا نہیں ہے but this is okay next step ہمارا ہم یہاں پہ three dots پہ click کرتے ہیں اپنے مشین کی preferences میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سے اب ہم roster select کر لیں گے ہم نے engraving کرنی ہے speed میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ 45 اور power بھی میں یہاں رکھ دیتا ہوں 95 bottom up select کر لیتے ہیں اور stuckie select کر لیتے ہیں okay کرتے ہیں apply okay اور یہاں سے print button سے print دے دیتے ہیں اور آئیے مشین پہ چلتے ہیں یہ مشین پہ ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے جو ہم نے وہاں سے command دیئے ڈیٹا یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم اس کو اپنے cell phone کو میں مشین کے اندر place کرتا ہوں اور ہم engraving دیکھتے ہیں یہ ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اچھا سے اب اب انس پہ engraving کرتے ہیں موسیقی 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 آپ اس میں ڈیٹیل دیکھئے پورے ٹی ڈ کے فولز کیسے نظر آرہے ہیں آپ آئیز دیکھئے بازوں کے اوپر بال دیکھئے ٹیکچر کیسا ہے یہ جس کو ہم نے ٹریٹ نہیں کیا ہے اگر اس پہ دیکھیں گے اس پہ بھی آپ ہماری جو ڈیپٹھ ہے گریو کی بہت زیادہ ہے بالوں پہ دیکھئے کتنی زیادہ ہے لیکن یہ ہی جو ہم نے ٹریٹیڈ ہماری وڈ ہے جب اس کو ہم دیکھیں گے تو آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہی بیوڈیفل طریقے سے اس کا کلر باہر نکلایا ہے کتنا امیزنگ ریزلٹ ہے حالانکہ یہ بھی بہت اچھا ہے اس پہ بھی ڈیٹیل بہت اچھی ہے لیکن آپ دونوں کو جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو یہ میجیکل ہے دس ریزلٹ اس میجیکل انکریڈیبل ریزلٹ ہے یہ فرنس ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دینا تاکہ آپ کو اسی طریقے کے مزدار اور ہاو ٹو سیکریٹس ریویل ہوتے رہے اور ڈائریکٹلی ویڈیوز آپ کے ان باکس میں پہنچتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار